اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اشک حق میں آپ ہی سے بس ہمارا دل ملا اور ایک اور حضرت جو ہے میں شیر آپ کسیوں پیش کروں گا کہ تجھے میں رومی ایسانی کہوں یا دوسرا تبریز تجھے میں رومی ایسانی کہوں یا دوسرا تبریز کہ تجھ میں اجتماع رومی و تبریز ہے ساکیس حضرت میرا چھوٹا سوال یہ ہے کہ ایک مرید کی محبت پیر سے جلدی کامیل ہو جاتی ہے کیونکہ مرید اکیلہ ہوتا ہے سامنے پیر بھی اکیلہ ہوتا ہے اور پیر کی اپنے مریدیوں سے محبت کامل کب ہوتی ہے جبکہ مرید بہت سارے ہوتے ہیں تو حضرت بہت ساری دعاوں میں یاد رکھی گئی بہت شکریہ کول کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل سمجھیں بہاولنگر ہمارا آبائی وطن ہیں اور بہاولنگر قرام سنتے ہمیں بہت سی بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور اپنے والدین کی میٹی آغوش اور ان کی تربیت کے انداز سب ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے ایک تاریخ بن کے دوڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اور بہاولنگر کو اہلِ بہاولنگر کو سلامت رکھے اور باقی آپ نے شعر جو ہے و ڈیڈیکیٹ کی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور اللہ تعالیٰ واقعی اس قابل بنا دے کہ ہم جو ہے وہ جو ہے احمد الناس کے لئے نافع بن جائیں باقی سوال آپ نے کیا کہ بھئی مرید کے لئے شیخ کی محبت تو کامل ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے لئے ایک ہی شیخ ہوتا ہے لیکن شیخ کی محبت جو ہے تمام مریدوں کے لئے کس طرح کامل ہوتی ہے کیونکہ دیارے کے اس کے مریدین بہت ہوتے ہیں تو گوہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیخ کی محبت سب میں تقسیم ہوتی ہے جب تقسیم ہوتی ہے تو لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سب کو تھوڑا تھوڑا حصہ آتا ہوگا تو ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے حصہ تھوڑا تھوڑا نہیں آتا پورا حصہ آتا ہے ایسی جیسے سورج جو ہے آسمان پہ چمکتا ہے اب زمین پہ جو اس سورج کی تمازت کو ابزور کرنے والے کی استعداد پر ہے کتنا ابزور کرتا ہے ہر بندی کے اپنے استعداد پر ہے کہ شیخ کی محبت جو سورج کی طرح اس سب پر جو برابر پڑتی ہے اب نیچے جو لوگ ہیں وہ اس کی تمازت سے کتنا نفع اٹھاتے ہیں اس حرارت سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ان پر ہے اگر وہ اس کی نظر کے سامنے جیسے سورج کے سامنے اگر کوئی صاحبان کر دیں تو ظاہرہ کہ دھوپ اور روشن اس تک ہی نہیں پہنچتی بالکل اسی طریقے سے مرید اگر جو قصب فیض کے اندر کوتائی کرے اور درمیان میں موانے اور رکاوٹیں کھڑی کر لے تو ظاہرہ کہ شیخ کی توجہ تو کامل پڑ رہی ہے اس کی محبت کی نظر سب پر برابر ہے لیکن اب ہر ایک کی اپنی استعداد پر ہے جو اس کی جتنی استعداد ہوتی ہے اتنا ہی اس سے قصب کرتا ہے لہذا علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو استعداد پر فیصلہ ہوتا ہے اگر دریا بیرا ہو تو اونٹ وہاں دریا پر جا کر پانی کتنا پیے گا گویا کہ پانچ من پانی پیے گا بینز وہاں جا کر تین من پانی پیے گی گائے وہاں جا کر دو من پانی پیے گی بکری جا کر وہ پانچ سیر پانی پیے گی اسی طریقے سے جو جتنا چھوٹا ہوتا جا گیا چڑیہ جا کر دو قطرے پیے گی تو چڑیہ کی استعداد دو قطرے تو دو قطری اس کو ملے اونٹ کی استعداد جو وہ پانچ من پانی تو پانچ من پیا حالانکہ دریا جو برابر چل رہا سب کے لئے چڑیہ کے لئے بھی اونڈ کے لئے بھی وہاں کسی قسم کا کوئی معنی نہیں ہے لیکن اپنی استعداد کی وجہ سے چڑیہ کو دو قطرے ملے اونڈ کو پانچ من ملا بلکل اسی طریقے سے اللہ نے لوگوں میں استعدادیں مختلف رکھی ہیں لہذا مریدین جب شیخ سے قصبے فیض کرتے ہیں تو اپنی اپنی استعداد کے مطابق قصبے فیض کرتے ہیں کوئی تو قصبے فیض کر کے رومی بن جاتا ہے کوئی غدالی بن جاتا ہے کوئی جیسے آپ خود کہہ دیں جیسے تبریز بن جاتا ہے کوئی شیبلی اور کوئی جنید بن جاتا ہے اور کوئی ظاہر ہے کہ وہ نیرہ ایک عام مسلمان مرید رہتا ہے استعداد پر فیصلے ہوتے ہیں اس لئے استعداد بڑھانے کے لئے تذکیہ کے سارے مرحل ہوتے ہیں کہ تذکیہ کے اشغال و آمال جب کرتا ہے اور شیخ جو ہدایہ دیتا اس کے مرحل بھی استعداد اپنے بڑھاتا چلا جاتا ہے تو جیسے جیسے استعداد بڑھتی ہے تو قصبے فیض بڑھتا ہے تو شیخ کی محبت اور شیخ کی جو توجہ سے نفع اٹھاتا ہے برنہ شیخ کی محبت سب کے برابر تقسیم ہوتی ہے باقی حاصل کرنے والا اپنے استعداد کے مطابق حاصل کرتا ہے لیکن سچے دل سے جڑا وہ تو کسی درجے میں تو نفع لے رہا ہوتا ہے ہاں بالکل سچے دل سے جڑا تو کسی درجے میں وہ محروم نہیں ہے کیونکہ اس کو ملے گا ضرور شکریہ